اعوذ باللہ من شطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالیج ٹاکس میں خوش شامدی میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہائیت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے ویورز خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کا نگے باہو آمین یا رب العالمین مزید ناظرین آج میں اپنی ویڈیو میں غریب سے بادشاہ تک کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گے بہت ہی امپورٹنٹس پوائنٹس ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں انہیں مس نہ کیجئے اور نہ ہی ویڈیو درمیان میں سکیپ کیجئے بعد میں مجھے نہ کہنا بس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے شکریہ تو آئیے سنیے مجھ کو میرے خدا نے وہ سب کچھ عطا کیا ہے جس کی کبھی دعا بھی نہ مانگی اٹھا کے ہاتھ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آئیے سنیے صد کے دل سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہین درندے ہر طرف میں آفیت کہوں حسار اس دنیا میں غریب تو پھر مان کر لے آتے ہیں اور کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن یہاں پر جتنے امیر لوگ ہیں وہ صرف اپنا مو دوتے ہیں مو صاف کرتے ہیں اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں لیکن اندر سے ان کے دل کولے کی طرح سیاہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ماف کرے ہماری کتاہیوں کو ماف کرے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے آمین مزید ناظرین آپ نے یہ فکرہ تو سنا ہوگا کارون کا خزانہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کارون کون تھا اور اس کے پاس کتنے خزانے تھے اگر نہیں جانتے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا وہ بہت خوبصورت خوب روح سرخ و سفید رنگ کا نوجوان تھا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ اسے منور کہتے تھے وہ قوم بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور اس کی آواز بہت اچھی تھی وہ تورات بڑی خوش الہامی سے پڑتا تھا وہ کافی مالدار تھا لیکن پھر اور اچانک بے شمار دولت آنے کی وجہ سے اس میں کچھ تبدیلی آگئی اس کے پاس بہت سے خزانے تھے اور ہر خزانے کی الگ الگ چابی تھی محضر ناظرین قوم کے بزرگوں نے قارون کو نصیحت کی کہ اتنا غروور تکبر اور نہ ہی اتنا اکڑپاندی کھاؤ جس پر قارون نے جواب دیا کہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ میں بہت اکل منت آدمی ہوں اس لیے خدا تعالی نے مجھے دولت کے بے شمار خزانے دیئے ہیں قارون نماز تو پڑتا تھا تورات بھی پڑتا تھا لیکن اس میں دخاوا ریاکاری اور عقیدے کا کمزور انسان تھا اس لیے خدا تعالی پر اس کا کامل بروسہ اور توقل نہیں تھا وہ ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں وہ خود لوگوں کو فیب اور دھوکہ دیتا تھا کیونکہ قارون سستہ اناج خرید لیتا تھا اور پھر اسے مہنگی داموں فروخت کرتا تھا وہ ہمیشہ کم تولتا تھا دھوکہ بازی کرتا تھا اور بے انصافی کرتا تھا سود کھاتا تھا اور لوگوں پر ظلم بھی کرتا تھا اس طرح کے ناجائز طریقوں سے اس نے کافی دولت اکٹھی کر لی تھی جون جون اس کی دولت بڑھتی جاتی تھی اس کا لالچ بھی بڑھتا جاتا تھا اور اسے رشتوں سے زیادہ دولت عزیز تھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قارون ایک دولت پرست اور دولت کا پجاری انسان تھا وہ اپنے ایشو عشرت پر خوب خرج کرتا اس نے ایک بہت بڑا اور بہت ہی خوبصورت محل تعمیر کروائے جہاں تک کہ میں محل کی دیواروں پر اس نے ہیرے جوارات نصب کروائے وہ اپنے گوڑوں اونٹوں کو بھی زیورات پہنایا کرتا تھا قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں کام کرتی تھیں لیکن وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا وہ انہیں ہی مجبور کرتا کہ وہ اسے سجدہ کرتے ہوئے اس کے پاؤں کو بوسا لیں محسوس ناظرین دولت کی وجہ سے اس میں اتنا غرور اور تکبر آ گیا تھا کہ بعض اوقات علماء جب قارون کو نصیحت کرتے کہ تم اس طرح کی حرکات کیوں کرتے ہو اور کیوں ایسا کرتے ہو کہ لوگوں پر ظلم کرتے ہو تم خدا تعالیٰ کو کیا جواب دوگے تم ضرورت مند اور غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے لیکن قارون بڑے غرور اور تکبر سے علماء کی باتوں کا جواب دیتا کہ میں جو چاہوں کروں آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ مجھے نصیحت کریں میری دولت میں جہاں چاہوں خرج کروں تم نے یہ دولت حرام طریقوں سے کمائی ہے جس پر قارون کہتا کہ میں لوگوں کی طرح چلاک اور ہوشیار نہیں میں بہت مہنتی ہوں اور میں نے یہ دولت اپنی محنت سے کمائی ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری طرح ہی خور محنت کریں اور پھر دولت کمائیں میں اپنی دولت میں سے کسی غریبوں کی مدد نہیں کروں گا لیکن علماء وار بار اسے نصیحت کرتے کہ غریبوں کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کے مستحق ہیں لیکن قارون ادھر سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا وہ قارون کے اس عادتوں سے بہت تنگ تھے کہ قارون کے کان پر جو نہیں رنگتی تھی محسوس ناظرین ارشاد باری طالع ہے خدا طالع نے فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے کتنی دولت اور کرامات سے نوازا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے سے غریب انسان کی مدد کرو لیکن جب بھی علماء قارون کو اس طرح کی نصیحت کرتے تو قارون تمام علماء کا مزاہ اڑاتا تھا اور ان کی باتوں پر ہنستا بلکہ غرور اور تکبر سے کہتا مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ جو مرزی کہتے رہو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے بے فائدہ نصیحتیں نہ کیا کریں میں آپ لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر میرا ایمان تم لوگوں سے زیادہ پختا ہے میں اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرتا ہوں تم اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو جاؤ اپنا کام کرو تم میری فکر نہ کرو مجھے ناظرین قارون ایک دن نہائیت قیمتی اور ذرک برک لباس پہن کر اپنے گولاموں کو ساتھ لے کر باہر نکلا اور اسے جو کوئی بھی دیکھتا تو اس کے موں میں پانی آ جاتا اور وہ کہتا کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی ہی قسمت والا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کے کتنے خزانے موجود ہیں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھ رہے تھے کہ قارون وہاں اپنے ذرک برک لباس میں آیا کہ تمام حاضرین کی نظریں اس پر جم گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا انہوں نے قارون سے پوچھا کہ تم اس طرح کی حرکات کیوں کرتے ہو جس پر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک فضیلت خدا تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور ایک فضیلت خدا تعالیٰ نے مجھے دی ہے خدا تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت دی ہے وہ نبوت کی ہے اور مجھے خدا تعالیٰ نے عزت اور دولت دی ہے اگر آپ کو میری فضیلت پر شک ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پھر آپ خود دیکھ لیں گے کہ خدا تعالیٰ کس کی دعا کو قبول کرتا ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی یہ بات مان دے اور پوچھا کہ پہلے تم دعا کرو گے یا میں دعا کروں قارون نے کہا کہ پہلے میں دعا کروں گا بعد میں آپ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتفاق کیا مزرز ناظرین قارون نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ زمین کو حکم دیجئے کہ جو میں کہوں وہ مان لے جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے چکا ہوں یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین قارون اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے یہ کہنا تھا کہ قارون اور اس کے ساتھی یہ سب لوگ یک دام گھٹروں تک زمین میں دنس گئے پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا اور قارون اور اس کے ساتھی کمر تک زمین میں دنس گئے یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور مافیاں مانگنے لگا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار پھر یہی دعا کی اور قارون اور اس کے ساتھی بلکل سارے زمین میں دنس گئے جس پر کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس لیے زمین میں دنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے تمام خزانے بھی یہاں لے آؤ جب تمام خزانے وہاں آگے تو آپ نے اشارہ کیا اور قارون کے وہ تمام خزانے بھی زمین میں دنس گئے اور زمین پھر اس کے بعد پہلے کی طرح ہی ہموار ہو گئے معزیز ناظرین ذرا غور فرمائیں اگر آپ اس وقت آج کل کے دور میں دیکھیں اور معاشرے پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے ارد گرد بے پناہ قارون موجود ہیں بلکل اسی قارون کی طرح اپنی دولت کے نشے میں چور اور مست ان کے غرور اور تکبر کا یہ حال ہے کہ ان کی گردنیں نیچے نہیں جھکتیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی گردنوں میں لوہے کی سو لاخی ہوں لوہے کی سریعے ہوں مادل ٹان لاہور کا واقعہ دیکھئے غریب مار مار کر وہ اپنے خزانے بناتی رہیں بڑے بڑی گاڑیوں میں قیمتی لباس پہن کر بڑے غرور اور تکبر سے پھرتے تھے محزیز ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی یہ دولت کہاں سے آئی بلکل اسی قارون کی طرح انہوں نے بھی اپنے غریب عوام کا خون چوسا ہے غریبوں کا حق مارا ہے ہمارا اور آپ کے بچوں کا حق چھینا ہے اس ملک کے غریب عوام کو لوٹا ہے ہم سے ہمارا پیسہ چھین کر ہم پر حکمرانی کرتے رہے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں انسانیت کا یا اپنے ملک کا کوئی احساس نہیں وہ اپنی دولت کے نشے میں مست ہیں ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دولت کے پجاری ہیں لیکن معزز ناظرین کب تک خدا تعالی کی لاتھی بے آواز ہے اب آپ ایسے لوگوں کا نظارہ خود دیکھ رہے ہیں مثلا نواز شریف شہباز شریف زرداری ان سب کی اولادیں اور ان کے ساتھی یہ سب کیا ہیں ظالم اور ملک کے غدار اب آپ ان کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں عزت نہیں تو کچھ نہیں ایک دن ان ظالموں کی پکڑ ضرور ہوگی ایسے لوگوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اس چیز کی تاریخ گواہ ہے کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی بارد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیق دے آمین سبح آمین اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں مزید نالیج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سب سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے وڑی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو باروقت مل سکے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے شکریہ مجھے بھی اپنی دواؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات